ایک اور نشانی قیامت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی حضرت انس بن مالک کی روایت ہے مسلم احمد نے اس کو روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباہات کریں گے یعنی مسجد کے بنانے میں اس کے سجانے میں اس کے آرائش میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کیلئے آئے محض سجانے کیلئے نہیں آج آپ دیکھیں کہ بساوقات ہم اسے پڑھتے کم ہیں سمجھتے کم ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں تو قرآن پاک سجانے کیلئے نہیں آیا وہ تو حدل لنناس ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لئے آیا ہے لیکن ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے تاکوں میں سجا دیا اسی طرح ایک اور نشانی کہ انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے لوگوں پہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے یعنی کس ذریعے سے حاصل کیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نے کچھ غبار پہنچے گا یعنی کچھ لوگ تو براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صادقہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے یعنی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں گے یعنی گوہ کے سراخ میں تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے اس سراخ میں بھی گس ہو گے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں فرمایا پھر اور کون اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے بکسرت آئیں گے حضرت امی سلمہ سے روایت ہے مسلم احمد میں یہ روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی پھر زلزلوں والے سال آئیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ناگہانی موت کسرت کے ساتھ ہوگی یعنی اچانک ڈیت یک آ یک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے امام بخاری نے اس حدیث پر کچھ شیر بھی لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر کچھ رکوع کر لو میری فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نوافل پڑھ لو قریب ہے کہ تیری موت اچانک واقع ہو تم کتنے ہی صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہو جن کی صحت مند جانے اچانک فوت ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی جنہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی ہے فتح الواری وہ کہتے ہیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری خود بھی اسی طرح اچانک فوت ہوئے تھے یعنی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے کوئی نیک ہو یا بد ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو وقت آج ہمیں حاصل ہے جو لمحات آج ہمیں ملے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں